بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابو بیہ کنستائین آج ہم دوبارہ سے ادھک کیس کے لئے آئے ہوئے ہیں ابھی بریک ہے اور انشاءاللہ تین بجے کے قریب ادھک کیس میں فیصلہ سنا دیا جائے گا آج کنکلوڈنگ ریمارکس تھے اور سلمان اکرم راجل صاحب نے بڑے زبردست زلائل دیئے ہیں میں آج یہاں پہ جتنے بھی خواتین کے ساتھ وقلا کے ساتھ جتنے بھی لوگ کے ساتھ یہاں پہ کھڑی ہوں میں صرف اس کے نہیں کھڑی ہوں کہ میرا پاکستان تیریکن ساتھ سے تعلق ہے میں اس کے کھڑی ہوں کہ خاتون ہونے کے ناتے یہ جو بشہ بی بی کے اوپر جاتیات کی بنیاد پر بدنیتی کی بنیاد پر اور خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہونے کے بنیاد کے اوپر جو ان کو اوپر گھٹی اور بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے مجھ سمیت تمام خواتین کی یہ توہین ہے یہ مجھ سمیت تمام خواتین کے اوپر حملہ ہے اور مجھ سے میں تمام خواتین بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں ہم سالیڈیاریٹی کے لئے ہیں بشرا بی بی انشاءاللہ باپردہ خاتونے سرخ روم ہوں گی اس کیس میں سے یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ تیہ کرے گا کہ آج آپ نے اپنی 52% خواتین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ان کے خلاف آپ نے کوئی بھی گھڑیا کیس ان کے کریکٹر اسیسریشن کے لیے جو ہے وہ کھڑا کر دینا ہے تو یہ 52% خواتین کی عزت کا معاملہ ہے یہ بشرا بی بی کے عزت کا معاملہ ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جج صاحب میرٹ کو پر فیسٹہ دیں گے بشرا بی بی اور خان صاحب اس گھڑیا بدلیت کی بنیاد کے اوپر اس کیس میں سے سرخ روم ہوں گے اور میری یہ ڈیمان ہے تمام خواتین کی طرف سے میری یہ ڈیمان ہے کہ بشرا بی بی کو پر جس سے بھی یہ گھڑیا کیس اور یہ بوگس کیس بنایا ہے ان سب لوگوں کو ان سب کرداروں کو سزا ملنی چاہیے بہت شکریہ 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 دیکھیں میں اس سپیکولیشن کے اوپر یا ازامشن کے اوپر میں جائی نہیں رہی کہ اگر خلاف فیسٹہ آئے گا خلاف فیسٹہ کیوں آئے یہ توہین ہے تمام خواتین کی یہ 52% تمام خواتین کی توہین ہے اس کا مطلب ہے کہ کل کو کوئی بھی خاتون اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی کوئی خاتون دوسری شادی کرے گی تو دس سال کے بعد چھ سال کے بعد کوئی بھی شخص اٹھ کے اس کے کردار کے اوپر کردار کشی کرے گا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس لئے ہم تمام بشرا بی بی کے ساتھ کرئے انشاءاللہ حق کے اوپر فیصل ہوگا میرٹ کے اوپر فیصل ہوگا پین بچے ہم تمام خواتین بشرا بی بی کے ساتھ انتظار کریں کہ انشاءاللہ وہ باپردہ خاتون بائزت اس گھڑیا کیس میں سے انشاءاللہ بری ہوگی انشاءاللہ شکریہ ملکہ خاتون ملکہ خاتون ملکہ